بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیشہ خدمت ہے حالات حاضرہ کا خصوصی بولٹن آج ہم تفصیل سے بات کریں گے بحرین اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات قائم کرنے کے حوالے سے یہ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ آج کے بولٹن میں آرمینیا نے آزربائی جان پر الزام آئیت کیا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان انسانی ہمدردی کے بنیاد پر تیپ آئے جانے والے دوسری جنگ بندی کے لاغو ہونے کے چند منٹوں بعد ہی انہوں نے اس کی خلاف فرضی کی ہے آرمینیا اور آزربائی جان کے ماں بین کئی دہائیوں سے جاری ناگو نقر باہ کا تنازعہ حالی ہفتوں میں پھر سے شدت اختیار کر گیا ہے بنگلہ دیش کی حکومت نے ریپ کے زیادہ سے زیادہ سزا کے طور پر سزا موت کو منظوری دے دی ہے بت کے روز کابینہ نے خواتین اور بچوں کو تحفظ فراہم کرنے والے ترمیمی ڈرافٹ بل کو منظور کیا ہے ماہرین کا خیال ہے کہ ملک میں ریپ کے بڑھتے ہوئے واقعات کے خلاف جاری احتجاجی مظاہروں کے پیشن اثر جلدی جلدی یہ بل متعارف کرایا گیا ہے یا کہ دیگرے بعد ریپ کے واقعات کے خلاف طلبہ سماجی اور ثقافتی اور سیاسی تنظیمیں ڈھاکہ سمیت مختلف اسلام میں مظاہرے کر رہی ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش میں گزشتہ سال ساڑھے پانچ ہزار سے زیادہ ریپ کیس درج ہوئے تھے لیکن ان میں سزا کی شرح بہت ہی کم تھی رضاکاروں اور سماجی کارکنوں کے مطابق بہت سے معاملات ایسے بھی ہیں جو ریپورٹ ہی نہیں ہوتے امریکہ میں سن 1953 کے بعد پہلی بار ایک خاتون کو وفاقی سطح پر سزا موت کا سامنا امریکہ کے محکمہ انصاف کا کہنا ہے کہ تقریباً ستر برس بعد ملک میں پہلی بار ایک خاتون کو وفاقی سطح پر سزا موت دی جائے گی امریکہ میں سن 1988 سے 2018 تک وفاقی مقدمات میں 78 افراد کو سزا موت سنائی گئی لیکن صرف تین کو یہ سزا مل پائی لیزہ نامی خاتون آٹھویں فرد ہوں گی جنہیں روہ برس سزا موت سنائی گئی تیونس کی عدالت نے ایک 82 سالہ شخص کے حق میں ایک تاریخی فیصلہ دیا ہے عدالتی فیصلے کے مطابق اب وہ اپنے نام کے ساتھ ایک ایسا لفظ ہٹا سکتے ہیں جو غلامی کی وجہ سے ان کی نسل سے کئی دہائیوں تک جڑا رہا اس لفظ کا مطلب غلامی سے آزاد ہے اور سن 1846 کے دوران تیونس میں غلامی کے خاتمے کے بعد اتق کے لفظ کو لوگوں کے نام میں شامل کیا جاتا رہا تیونس میں سیاہ فام نسل کے لوگوں کو غلاموں کی تجارت کے سلسلے میں یہاں لائے گیا تھا اس نام کے خلاف تحریک چلانے والوں کا کہنا ہے کہ عدالتی فیصلے کے بعد مزید لوگ رجوع کریں گے جو اپنے نام سے یہ لفظ نکالنا چاہتے ہیں انسانی حقوق کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ اس نسل سے تعلق رکھنے والے خاندان نوکرییں ڈھوننے میں مشکلات کا سامنا کرتے ہیں غربت کا شکار ہیں اور انہیں اکثر ذرائع ابلاغ میں ایک منفی طریقے سے دکھایا جاتا ہے یاد رہے غوانسال تیونس میں پہلی بار ایک سیاہ فام شخص کو وزیر کا اہدہ دیا گیا تھا اور اب بڑھتے ہیں آج کے اہم موضوع کی جانب بہرین مشرق وستہ میں اسرائیل سے سفارتی تعلقات قائم کرنے والا چوتھا ملک بن گیا اسرائیل اور بہرین کے درمیان باقاعدہ طور پر سفارتی تعلقات قائم کر لئے گئے ہیں اتوار کو امریکہ کے ذرے سر پرستی تیپ آنے والے اس معاہدے پر دونوں فریقین کے جانب سے بہرین کے دارالحکومت پنامہ میں دستقت کیے گئے گزشتہ کئی دہائیوں سے بیشتر علم ممالک نے اسرائیل کا بائیک آٹ کر رکھا تھا اور ان ممالک کا موقع تھا کہ وہ صرف اسی صورت میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کریں گے جب فلسطین سے متعلق تنازع حل ہو جائے گا بہرین اب مشرق وستا کا چوتھا ملک بن گیا ہے جس نے سن 1948 میں قائم ہونے والے ملک اسرائیل کو باقاعدہ دور پر تسلیم کر لیا ہے بہرین سے قبل متحدہ عرب امارات مصر اور اردن اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کر چکے ہیں فلسطینیوں نے اس سفارتی اقدام کی سخت مخالفت کرتے ہوئے اسے پیٹ میں چھرا گھونپنے سے تشبیح دی ہے اس حوالے سے ہونے والے تقریب میں بہرین اور اسرائیل کے حکام نے ایک مشترکہ بیان پر دستخط کرنے کے بعد مکمل سفارتی تعلقات کی بہالی کا اعلان کیا اس معاہدے پر دستخط کے بعد امکان ہے کہ دونوں ملک ایک دوسرے کے ملک میں اپنے اپنے سفارت خانے قائم کریں گے اسرائیلی ذرائع بلاغ کے مطابق ان دستاویزات میں اسرائیل اور فلسطین کے مسئلے سے مطالق کوئی حوالہ شامل نہیں کیا گیا اسرائیلی مذاکراتی ٹیم جس پر واس سے بہرین پہنچی یہ سعودی فضائی حدود سے گزری جس کی خصوصی اجازت سعودی حکام کی جانب سے دی گئی تھی تاحال سعودی رہنماؤں نے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات معمول پر لانے کی مخالفت کی ہے اس سفارتی اقدام میں سعودی عرب اور ایران کی علاقائی دشمنی نے بھی اہم کردار ادا کیا ہے یہ تنازعہ کئی دہائیوں پرانا ہے اور مذہبی تفریق کی بنیاد پر اس میں شدت آتی رہی ہے ایران کو شیعہ مسلمانوں کی ایک طاقت سمجھا جاتا ہے جبکہ سعودی عرب خود کو سننی مسلمانوں کا رہنماؤں قرار دیتا ہے متحدہ عرب امارات اور بہرین دونوں سعودی عرب کے دوست ملک ہیں اور ایران سے متعلق اسرائیلی خدشات ان میں قدر مشترک ہے ماضی میں ان ممالک کے درمیان کئی بار غیر سرکاری سطح پر رابطے قائم ہوتے رہے ہیں متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان معاہدہ اس وقت تیپ آیا تھا جب اسرائیل نے مغربی کنارے کو اپنا حصہ بنانے کے متنازع منصوبے کو مرتل کرنے کی منظوری دے دی تھی اطلاعات کے مطابق فلسطینی رہنماء بہرین کی جانب سے ہونے والے اس اعلان سے حیران ہوئے ہیں انہوں نے پہلے متحدہ عرب امارات اور پھر بہرین کی جانب سے ایسے معاہدوں کے سخت مخالفت کی ہے گزشتہ ماہ جب بہرین کی جانب سے معاہدہ کا اعلان کیا گیا تھا تو فلسطین کی وزارت خالجہ نے وہاں سے اپنے صفیر کو واپس بلا لیا تھا اس موقع پر فلسطینی قیادت نے متنبہ کیا تھا کہ ان اقدامات سے فلسطینی عوام کے قومی حقوق اور عرب ممالک کو خطرہ لاحق رہے گا دوسری جانب ایران اور ترکی جیسے ممالک نے مرشق بستہ کے ممالک کے جانب سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی اس پیشرفت پر سخت اعتراض کیا ہے اور اس کی شدید الفاظ میں مضمت کی ہے امارات اور اسرائیل کی معاہدے کے اعلان کے بعد پاکستان میں بھی اسرائیل کے سوال پر بحث ہوئی وزیراعظم عمران خان نے اپنی حکومت کی پولیسی واضح کرتے ہوئے متعدد بار کہا ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تب تک تسلیم نہیں کر سکتا جب تک فلسطینیوں کے مسئلے کو منصفانہ طریقے سے حل نہیں کیا جاتا